پوری دنیا کے اندر ویویلہ مچایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے کوئی بہت بڑا ایسے کارنامہ سارا انجام دے دی ہو نہیں پاکستان نے کوئی کارنامہ سارا انجام دے دی ہے پاکستان صرف اور صرف چاند کے دیر چکٹر لگائے گا بس اتنی سے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم ایچ بی ایس پینٹ کے ساتھ آپ کا مزمان علیہ کی خدمت میں اٹھ بار پھر حاضر ہے یہاں پر بہت سارے سوالات کٹھے ہو گئے ہیں کہ کیا پاکستان چاند پر اترنے والا ہے یا پھر یوں ہی چاند کے دیر چکٹر لگاتا رہے گا سوشن میڈیا تو اٹھا کے دیکھیں یا پھر اگر آپ تفسرے سنیں گے تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق بور رہا ہے مزار کی اڑایا جا رہا ہے اور تنقید بھی تھی جا رہی ہے پاکستان کے حالات جیسے پیوں اٹھےوں برےوں پاکستان تو ہمیشہ سپورٹ کرنے چاہیے پاکستان کا جو یہ چھوٹا سا سٹلائٹ جس کا وزن جو ہے وہ سات کلو ہے اس کا کام کیا ہوگا اس کا رول کیا ہوگا اس نے دراصل سپیس میں جاننے کے بعد تقریبا پانچ دن بعد سٹلائٹ سے جو چائنہ کی طرف سے بیجا کیا ہے اس سے ہیلیتہ ہو جانا ہے اور پھر چاند کے گرد انہوں نے چکر لگانے ہیں اور چکر لگانے کے ساتھ ساتھ تصاویر جو ہیں وہ پاکستان چائنہ اور دیگر ممالک کو شیئر کرنی ہے تاکہ اس پہ ریسرچ کی جا سکے پاکستان کے جو ہونے ہار جو سٹوڈنٹس تھے انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا چائنہ کے ساتھ مل کر اور الحمدللہ الحمدللہ اس پر ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے نہ کہ تنقید کرنے چاہیے کہ ایٹ لیسٹ جو کام ہم نے انیس سو ساٹھ کے بعد چھوڑ دیا تھا دو ہزار چوبیس کے اندر ہم اپنی ریپر سریز سپیس کے اندر واپس پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو ہمسائے ملک تھا انڈیا انہوں نے ریسنڈی جو چندریان کا جو ایک مشن تھا چاند پر جانے تھا وہ مکمل کیا جس طرح انڈیا نے اپنے تمام تر جو پرزے تھے اپنی تمام تر جو ریٹوائرمنٹس تھی چاند تک جانے کے لیے سپلیٹس دو پورا کرنے کے لیے ان کا اپنا سامان تھا اپنے پرزے تھے لیکن افسوس کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا اگر پاکستان جاتا اس کے پاس اپنے تمام جو پرزے تھے اپنے تمام جو سائشات تھی وہ مکمل کرتا لیکن خیر پھر بھی کچھ کہتے ہیں نہ کہ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے ایٹ لیسٹ پاکستان جو ہے انہوں نے اس ریز کے اندر کم بیک توٹی ہے لیکن آپ اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ چاند پر اترے گا نہیں پاکستان صرف اور صرف چاند کے گرد چکر لگائے گا بس اتنی سے بات ہے چاند کے گرد چکر لگائے گا اور مختلف قسم سے مختلف طرح سے وہ جو تصاویر ہے وہ شیئر کرے گا کیونکہ دو ٹیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں اور کچھ سینسر بھی کیونکہ پاکستان کا صرف اتنا ہی کام بس اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ آخر یہ جو اتنا بڑا مشن ہے چین ای سکس تو چاند پر کون اترے گا جی ہاں آپ نے صحیح پہچانا کہ چاند پر صرف چائنہ اترے گا چین ای سکس جو راکٹ ہے جو یہ مشن ہے یہ راکٹ یہ جو سپلائٹ ہے یہ چاند پر اترے گا اور اپنا جو پرچم ہے وہاں پہ لہر آئے گا پاکستان کا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے آپ کے ذہنوں میں شاید کوئی مس انسٹینڈنگ ڈال دی گئی ہو پوری دنیا کے اندر ویویلہ مچایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے کوئی بہت بڑا جیسے کارنامہ سار انجام دے دی ہو نہیں پاکستان نے کوئی کارنامہ سار انجام نہیں دیا ہاں ہمیں فخر ہوتا ہے پروڈ فیل کر رہا ہوں ایزا پاکستانی کہ ایٹ لیسٹ کچھ نہ کرنے سے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور وہ پاکستان کر رہا ہے وہ کیا ہے جیسے کہ آپ کو میں نے پیچھے بھی بتایا ہے انیس سو سارٹھ کے اندر پاکستان ریپر سریز کے اندر اپنے قدم جمع چکا تھا اور دنیا کے اندر اپنا ایک مقام بنا چکا تھا پوری دنیا کے اندر اس کا دسمہ نمبر آ گیا تھا اس کے بعد پتہ نہیں کیا فال ڈاؤن شروع ہوا کیا زوال شروع ہوا کہ ان چیزوں سے بلکل جو ذہن ہے وہ ہٹ گیا اور اب الحمدللہ دوہزار چوبیس کے اندر انہوں نے ایٹ لیسٹ اس کی ٹرائی تو ٹھئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان جو ہے پاکستان کا جو سلائٹ ہے وہ وہ چاند پر اترے گا نہیں چاند پر صرف چائندہ وہ اترے گا اور چائنہ کے ساتھ ساتھ صرف پاکستان صرف اٹیچ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ تین اور بڑے وہ مالک جو ہیں اتنی فرانس اور سویڈن ان کو بھی ترہ ترہ کے جو ان کے سائنمنٹ ان کے جو کام ہے وہ ذمہ لگائے گئے ہیں جس طرح پاکستان جو ہے وہ بھی پانچ دن بعد جو ہے وہ چین ایسیخ سے علیدہ ہوگا اور چاند کے دیر چکر لگائے گا اور مختلف طرح کی جو تصاویر ہے وہ شیئر کرے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان اسمان علی کو اجازت دیجئے اپنے اور اپنے چینل کا خیار رکھیں اللہ حافظ